ایک مرتبہ جرمینی جانا ہوا شہر کا نام میں ارادتا نہیں بتاؤں گا تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد اللہ کی نسرت کے متعلق بیان کیا بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے مجھے کہنے لے گے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں میں نے کہا کیا کہنے لگے اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں میں نے کہا بات تو سچ ہے اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگے پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بشک نہ داری تھی نہ کچھ تھا ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا جب کھانا ختم ہونے لگانا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا پھر کہتا ہے جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے الہدگی چاہیے تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے میں نے اسے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بیتاب ہیں ایتی دیس کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی بہترین نوکری زبردست انخواہ اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا ہمارے دفتر میں یہاں کے محول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں لڑکیاں بھی انجینئر ہیں تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی وہ ہماری کلیگ تھی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے دوسرے بھی اسی کوشش میں مگر اس کے زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی وہ کام کی بات کرتی تھی جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کوئی جررت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کے ہم لوگ دپہر کے وقت چھپی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے کمرہ بنا ہوا تھا ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلان آج کل آپ دپہر میں کھانا نہیں کھا رہے میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا انٹریسٹ فیل ہوا کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے انٹریسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران دوران میری بات کیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں دس منٹ باتیں کرتے ہیں جب سے ہم سے ایک منٹ بھی بات نہیں کرتی خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو مگا کے دیں کہ پڑھو اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا چونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوط سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے کہ اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے ایک قیسٹن پوچھ لو چھے مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا اور ایک دن آکے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس کے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی میری تو خوشی کے انتاع نہیں تھی میں نے عیسیٰ کے بعد دس رکت شکرانے کے نفل پڑے کہ یہ مسلمان بن گئی میں کلیگ بھی ہوں مسلمان بھی ہوں اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے تو اب میرا کام آسان ہو گیا اب وہ جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی مگر زندگی چلتی رہی سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچے پہ گزارا کرتے تھے بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ٹرکی جاؤں گی سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں میوزیمز ہیں تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ سٹیڈی کرنے کا موقع مل جائے گا میں نے سوچا ٹرکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا فوڈ فار تھوٹ میں نے کہا تمہیں کیا پتا اصل تو دین پاکستان میں ہے اتنی مسجدیں ہیں اتنے یہ علماء ہیں اتنے فلاں ہیں اب میں نے ایسی سوہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفرمیشن زیادہ مل سکیں گی اور ادھر میں نے اپنی امی کو خون بھی کر دیا امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آجائے پاکستان بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا یہ آپ کا کام ہوگا امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں میری بہن ایک امی انگلیش تھی ایک امی ایک نومکس تھی بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو ہم اس کو تیار کر لیں گی مسئلہ ہی کوئی نہیں اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے دو تین دن وہ سوچتی رہی پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں میں پاکستان جاؤں گی مگر میں اپنی ارینجمنٹس خود کروں گی تم فلائٹ نمبر بس بتا دو کب جا رہے ہو تو میں نے کہا ٹھیک اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا اور اس نے بھی دو لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکن کروالوں گی کہنے لگا کہ میں تو ایک گھنٹے یعنی تین گھنٹے پہلے پہنچنے کی وجہ ہے چار پانچ گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمن ہو گیا اب یہ پاکستان آ رہی ہے خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوتل کی بکن کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے تو میں سیدھا ہوتل میں جاؤں گی اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوتل آ جانا میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کا انفرمیشن مل سکتی ہے میری وہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئی اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلیننگ وہ بھی شروع کر دی اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھئی آپ ہوتل میں کیوں رہتی ہو ہمارے گھر میں آپ اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ اس نے کہا ٹھیک تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نمہ گھر تھا اور بزنس تھا ہمارا کار ڈیلرشپ تھی اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی فیورازی ہے مگر وہ خاموش جاتی وہ ہاں نہیں کرتی تھی پریشانی ہونے لگ گئی دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی وہ سن کے پھر چپ ہو گئی حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے فرض کرو بیس دن اس نے رہنا تھا تو دس بارہ دن گزر گئے اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی ہم فریشان بھی تھے اللہ کی شان ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی باتجیت کر رہی تھی کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں تبلیغی بندے ہیں سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ شرفیہ سے مولی بنا دیا وہ چکے میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے داڑی والا بھی ہے ٹوپی بھی ہے اور فضا قطبی دینی ہے اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے عالم ہے اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں امی نے کہا کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھیں اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب سے لے گئے اس نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا ایک دو دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا ابو سے پوچھوں گا اس نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا مسلم مومن کے لئے اس کا ملک ہے اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ اللہ کے دین کا کام کرو وہاں کینے لگے لڑکے نے ہاں کر دی اگلے دن اس نے کیا کیا وہ لڑکے نے اپنے دو چار رشتہ داروں کو بلا لیا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا لڑکی اس کو لے کے اسلامباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا پورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے کاغذات ہوتے رہیں گے میں نے ہے چار دن میں واپس جانا کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں کہنے لگے کاؤنسلر کو اس کی پرسنیلیٹی اس کی بات چیت اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی اس نے چھوٹتے ہی پانچ سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خامن تھے ان کے ساتھ چلی گئی محنت مینے کی اللہ نے فیور مولوی کی کر دی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وہ اللہ نکوکاروں کا سر پرست ہے